دیکھیں آپ ہم کو مجبور مت کریے کہ آپ ہم کو یہ مجبور کر رہی کہ کیا آپ ہم بھی سڑک پہ اتر کے خانون ہاتھ میں لینا کیا بتائیے ہم ہماری حفاظت کے لیے خانون ہاتھ میں لینا کیا بتائیے آپ کیا آپ پولیس اس دن کے لیے انتظار کر رہی کیا یہ جو جانور لا رہی جو خوریشی بریدہ رہے یا جو بھی لا رہی جانور یہ لوگ اتر کے کیا ان کا مخابلہ کرنا کیا بتائیے آپ بولی ہے اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو بھی رم کرنے کے لیے تیار ہے ایسے کالو سنگ پالو سنگ للو سنگ چنگو سنگ کو کئی کو ہم رائٹ کر دیئے اس کو بھی کر دیتے رائٹ بوکسمن ایم بی ٹی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عیدل ادھا آتے ہی جیسا ہی بکریت کی عیداتی ہے ہیدر آباد اور اطراف کے علاقوں میں جو ہے یہ جو جانور کو شفٹ کرتے ہیں ہاتھ طور پر جو بائلوں کو شفٹ کرتے ہیں ان کو جو ہے بجرنگ ڈل وشوا ہندو پریشت کے لوگ جو ہے روک کے جانور کھیچ لیتے اور ان کو مار کے لے کے جا کے لوکل پولیس ٹی سٹیشن میں دے رہے ہیں تو پولیس جو ہے خاموش تماشا دیکھ رہی ہے سلسلہ پچھلے آٹھ سال سے چلتے آ رہا ہے بارہ نمائندگی کی گئی بارہ ہر چیز کرنے کے باوجود بھی یہ واقعات پیش آ رہی ہے اب رہی بات یہاں پر یہ سال میں یعنی پچھلے ایک مہینے سے کوئی لڈو یادہو ہے اور ایک کا نام مجھے نام یاد نہیں آ رہا کیا نام ہے اس کا اور ایک کا کالو سنگھ ایک ہے یہ لوگ اوپن چائلنج کر رہے ہیں کہ یہ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ گائی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی کوئی جنور ہم نے لانے دیں گے یعنی ایک خانون اپنے ہاتھ میں لینے کی بات کر رہی تو پولیس کمیشنر کیوں خاموش بیٹھے وے ہے ہیدر آباد پولیس کمیشنر کیوں خاموش ہے سیبر آباد پولیس کمیشنر کیوں خاموش ہے رچہ گنڈا کمیشنر کیوں خاموش بیٹھے وے ہے لاؤ لہا کے اس کو پیڈی ایک میں دال کے بھیجے تو پورا شہر کامن ہوتا انہیں جو ہے ایک ماب لے کے میں خود میرے آنکھوں سے دیکھا پرسو میں محبوب نگر جا رہا تھا تو محبوب نگر میں ایک پولیس اسٹیشن کے دیڑھ سو فٹ کے اندر پولیس پروٹیکشن میں یہ لوگ تھہر کے جو ہے لوگوں کو مار کے جنور آنکھ کھینچ رہیں اور وہ بھی بیل کھینچ رہیں اور ہر پولیس اسٹیشن کا الگ قانون ہے ایک جگہ بور رہے ہیں چھے جنور لاسکتے ایک جگہ بور میں خالی چار جنور لاسکتے پرسوں نیزامباد میں جو ہے جنور گرفتار کرے صرف چار جنور لا رہے ان کو اٹھا لیے ان کو گرفتار کر لیے تو آخر میں بارہاں بول رہا ہوں ہمارے چیف مینسٹر کے چندرہ شیکر راؤس آپ سے جب سے تلنگا نہ ہوا جب سے آپ سی ایم بنے یہ حرکت ہو رہی ہے آپ جو ہے کوئی گائیڈ لائنس ایشو کرو نا بھائی کتنے جنور لاسکتے کون سا جنور لاسکتے کون میڈیکل سیٹیفکٹ ایشو کرنا جنور لانے کا جو دوست حباب جا کے جنور لا رہے ہیں پچھلے آٹھ سال سے مسسل پریشان ہیں یہ لوگ مسسل لاکھوں روپے کا جنور ان کا اندر ہے تو ہمارا مطالبہ ہے دیکھیں آپ ہم کو مجبور مت کریے کہ آپ ہم کو یہ مجبور کر رہی کہ کیا آپ ہم بھی سڑک پہ اتر کے خانون حت میں لینا کیا بتائیے ہم ہماری حفاظت کے لیے خانون حت میں لینا کیا بتائیے آپ کیا آپ پولیس اس دن کے لیے انتظار کر رہی کیا یہ جو جانور لا رہی جو خوریشی بریدہ رہے یا جو بھی لا رہی جنور یہ لوگ اتر کے کیا ان کا مخابلہ کرنا کیا بتائیے آپ بولیے اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو بھر ہم کرنے کے لیے تیار ہے ایسے کالو سنگھ پالو سنگھ للو سنگھ چنگو سنگھ کو کئی کو ہم رائٹ کر دیئے اس کو بھی کر دیتے رائٹ خانون کمزور ہو گیا بولو آپ اختیار کرو صاحب ہم کمزور ہو گئے ہماری فوج جو ہے کمزور ہو گئی ہم یہ آر ایسے بی جے پی ویشوہ ہندو پریشت والوں کا ہم کنٹرول نہیں کر سک رہی تو پھر ہم بھی روٹ پہ آتے ارے بیزار ہو جا رہے ہیں صاحب آٹھ سال سے لاکھوں روپے کے جنور اندر ہے تو ہمارا مطالبہ ہے چیف منیسٹر صاحب سے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس سے محمود علی ہم منیسٹر سے کہ آپ ایک خانون بنائیے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے خانونات میں لینے کا اگر کوئی غلط کر رہا کوئی زیادہ جنور لارا اگر اس کے ساتھ کوئی خانون ہے آپ کو آئینیمل آیکٹ ہے آپ لگائے کہ پولیس گرفتار کرنا آئینیمل ہزبنٹری والے گرفتار کرنا تو یہ کوشش ہے ہم آج سے تو رات میں میں خود نکل رہا ہوں پورے روڑوں پہ ہم پھیریں گے کہیں اگر یہ لوگ دیکھیں گے تو پھر اب وہ ہماری بھی پڑھانی کرنا پڑتا آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہمارے علاج سید سلیم صاحب ایک پوز ڈالے تھے تو اے سی پی میرچوک ایمیڈیٹ ان کو بھلا کے باویس دن ریمنٹ کرے ایک کالر عمران بول کے انہیں ایک پوز ڈالا تو اس کو چار مہنے اندر رکھے تو خانون سب کے ساتھ ایک ہے یہ کالو سنگھ بار بار بیانہ دے رہا ہوں نے شوشل میڈیا پہ آ کے کیا کر رہا سیبر سل ہمارا بتائیے آپ ہماری ہیدر آباد کی پولیس کیا کر رہی بتائیے کیوں کالو سنگھ کو پیڈی ایک ڈال کے چونے بھی جاتے کیا ایک اورک راجہ سنگھ بنانا چاہ رہے ہیں کیا آپ ایسا دکھ رہا میرے کو تی آر ایس کی گورنمنٹ ایک اورک راجہ سنگھ پیدا کرنا چاہ رہی ہو ایسا ایسا ہے دیکھی ہے وہ بیچاروں کے بارے میں کچھ بولنا یعنی انہوں کیا بیان دیتے ہیں محمود علی صاحب انہوں کیا انہوں کیا بولتے ہیں وہ ان کو معلوم آپ جا کے ان سے پوچھیں شکریہ